ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ککویس سنا تو آج ہم بنانے والے ہیں صبح کے ناشتے کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اوپم کی ریسیپی تو آپ لوگ بھی ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آئیے اس ٹیسٹی اوپم کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک گلاس چامل لے لیے ہیں اگر آپ کو زیادہ بنانا ہے تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں تو ایک گلاس چامل کے اندر ہم نے ایک کپ ماش کی دال دال دی ہے اور تھوڑے سے ہم نے اس میں میتھی کے دانے بھی دال دیے ہیں اور اسے واش کر کے اس میں ایک گلاس پانی دال کر اسے بھیگنے کے لئے رکھ دیا ہے تو ہم نے اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھیگنے کے لئے چھوڑ دیا تھا تو اب ہم اسے پیس لیں گے اس طرح سے اسے جار میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے بلکل بارک پیسٹ ہی طرح پیس لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بلکل بارک پیس لیا ہے اور اسے ایک پتیلے میں نکال لیں گے بہت ہی ٹیسٹی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے یہ اپم کھانے میں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو آپ لوگ بھی ضروری سے ٹرائے کیجئے اب ہم اسے اوور نائٹ کے لئے چھوڑ دیں گے ڈھک کر تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی سارا خمیر جمع ہو چکا ہے تو یہ گاڑھا ہی ہونا چاہیے اس طرح کا تو ہمارا پرفیکٹ بیٹر بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دینا اور یہاں پر ہم نے ایک کپ دہین ڈال دیا ہے اور ان سب انگریڈینٹس کو کٹ کر رکھ لیا ہے دو میڈیم سائز کے ٹاماتر دو چاپ کیوی ہری میچ کڑی پتہ پودینہ چاپ کیا ہوا ایک میڈیم سائز کی پیاس اور تھوڑا سا ادھرک لیسن کا پیسٹ ان سب انگریڈینٹس کو بیٹر میں ڈال کر اسے اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر ہم نے اپم کا سانچا لے لیا ہے اس میں چاروں طرف سے اوئل لگا دیں گے اس طرح سے اور اس پر اپم کا بیٹر ڈال دیں گے اسی طرح سے ہمیں سارے سانچوں میں ڈال دینا ہے اور پانچ پانچ منٹ تک ہم اسے ڈھک کر پکا لیں گے لو فلم پر ایک سائز سے اچھے سے پکنے کے بعد دوسری سائز سے بھی اسے پکا لینا ہے ہم نے اسے پلٹھا دیا ہے اور پھر سے اس میں اوئل ڈال دیں گے تاکہ نیچے والے بھی اچھے سے پک جائیں اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چینج ہو چکا ہے صرف پانچ منٹ میں بن کر ریڈی ہو گئے تھے یہ اپم اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے تو آپ لوگ بھی اسے صبح کے نیچے میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دوسری سائز سے بھی پک چکے ہیں یہ پرفیکٹ اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں ہم نے اوپم کے ساتھ کھوپرے اور پھلی کی چٹنی بنائی تھی بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا تھا اس کے ساتھ ہم نے اسے پلٹھ میں سرف کر دیا ہے چٹنی کے ساتھ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اسے ناشٹے میں ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا آپ لوگوں کو آج کیے صبح کے ناشٹے کی اوپم کی ریسیپی پسند آئی ہے یا نہیں اب ہم آپ کو اسے توڑ کر بتاتے ہیں یہ دیکھئے اندر تک بلکل پرفیکٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اگر آپ لوگوں کو آج کیے ہماری ٹیسٹی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں تب تک کے لیے اللہ حفیص ٹھینکس ور واشنگ